امی کا انتخال ہو گیا قبرستان ہو جائے گا گھر محل رہے گا آپ کا دس کروڑ کا لیکن وہ دس کروڑ کا گھر بھی قبرستان ہو جائے گا اس کی جو خوبصورتی ہے نا گھر کی جو رونک ہے وہ پوری رونک چلے جائے گی جب ہے کوئی قدر ہی نہیں ہے فری میں ملے ہیں نا جب چلے جائیں گے تب پتا چلے گا عید آئے گی پتا چلے گا امی ہوتی تو شیر فورما بناتی تھی سوئیاں بناتی تھی صبح صبح جو ہے روٹی بناتی تھی پسند اس کو پاپڑ پسند اس کو گوش پسند اس کو دہی پسند اس کو اچار پسند نام لے لے کر سب کی الگ الگ کھانے کھلاتی تھی یہ کب پتا چلے گا جب جانے کے بعد اور جو لوگ حیات میں رسپیکٹ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی جو ہے بڑی نظر ہوتی ہے ان کو ایک دفعہ تکلیف میں آپ نے ماں کے پیر دبائے والد کے پیر دبا کر دعا لیے تو والد کی جو دعا ہوتی نا مو کھول کر بیٹا تو کامیاب ہو جا نہیں والد سوچتا بھی ہے نا وہ انٹریکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے you do not need to move your tongue to interact with your اللہ سبحانہ وتعالی آپ سوچتے ہیں that that particular thought وہ thought communication ہے جب جو دعا نکلتی ہے نا والد کے سینے سے وہ دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور آپ کی دعا خبول ہو جاتی ہے اور immediate آپ کو کامیاب بھی نہیں ملتی ہے والد کے حیات میں مل جائے بڑے خسمت والے ہیں آپ لیکن والد کے انتخال کے بعد بھی challenge ہے کامیابی کو چھونا ہی چھونا ہے آپ نے ایک دفعہ کوئی ماں کی دعا لے لیا ہے والد کی دعا لے لیا ہے اس نے کامیابی کو چھونا ہی چھونا ہے یہ میں پورے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ کیونکہ اللہ نے وہ مرتبہ رکھا ہے والدین کا موسیقی